آپ جانتے ہیں پرمیشور آپ کو ہر پل اس سکھ سے اس سکھ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے جو اس نے دیا ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا سب سے بڑا پرامان ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان دیا آپ کے لئے امین جب آپ مسیحی بنتے ہیں جب آپ ببتسمہ پاتے ہیں اور ایشو مسیح کو پوری طریقے سے سوکار کرتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں کہ پرمیشور آپ کو عدکار دیتا ہے آپ کو سامرت دیتا ہے آپ کو وردان دیتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں آپ کی آتما کو زندہ کرتا ہے آپ کو اپنا پتر بناتا ہے آپ کو اپنی دھارمکتہ دیتا ہے پرمیشور چاہتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اپنے اکلوتے پتر کو دھرتی پر رکھا تو میرا پتر بن کر دھرتی پر رہے ریسے لارڈ آج میں بتاؤں گا کہ پرمیشور ہمیں جیوانت جیوان دے چکا ہے پرمیشور مجھے آپ کو جیوانت جیوان دے چکا ہے ہمیں مانگنا نہیں ہے ہم غلط چیز مانگتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے پریسے لارڈ اس لیے بائیبل کہتی ہے آپ اس کو جانے یہ پربو کا من ہے یہ بائیبل کیا ہے یہ پربو کی سانسے ہیں اس میں جیوان ہے اگر اس کو آپ نے اپنے اندر بسا لیا نا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ کا جیوان کو دیکھنے کا جیوان کو جینے کا نظریہ بہتر جائے گا پریسے لارڈ ایشو مانسین نے جب اپنے چیلوں کو دس چیلوں کو جب بھیجا پریسے لارڈ بارہ چیلوں کو جب اس نے بھیجا تو ادھیکار دیئے متی دس اس کا پہلا ہم وچن پڑھیں گے دھیان سے میتھو ٹین میتھو ٹین ون ہالیلویہ پریسے لارڈ آپ کے بس بائیبل نہیں ہے کیا نہیں نہیں موائل کی بائیبل نہیں آپ کے بائیبل ہونے چاہیے خود کی آپ لیجئے ہارٹ آج ہی کھڑی دیئے آپ اگر آپ کو چرچ میں آنا ہے آپ کے بائیبل ہونے چاہیے ریسے لارڈ ہالیلویہ پھر اس نے اپنے بارہ چیلوں کو پاس بھلا کر انہیں اشد آتماوں پر ادھیکار دیا کس پر ادھیکار دیا اشد آتماوں پر جو شد نہیں ہے جس نے آپ کے واتاورن کو اشد کر دیا ہے جو شیطان کی سینہ ہے ریسے لارڈ اس پر ادھیکار دیا آتماوں پر ادھیکار دیا اور انہیں نکالے اور سب پرکار کی بیماریوں اور سب پرکار کی دربلتاؤں کو دور کریں ریسے لارڈ جب آپ مسیح بنے تو پرمیشن نے آپ کو ادھیکار دیا ہے ریسے لارڈ ہم کیوں مسیح بننے کے بعد بھی ایک دربلتا کا جیون جیتے ہیں سندھے میں رہتے ہیں ڈر کے رہتے ہیں کیوں کیونکہ ہم ان ادھیکاروں کا اپیوگ نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں یہ ادھیکار ہمیں اشد آتماؤں کے لئے ملے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے کہ جب وچن آگر آپ کے اندر نہیں ہے تو اشد آتماؤں آپ کے اندر آتا ہے یاد رکھئے وچن کا آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے ہر پل ہر کچھن اس لیے سنڈے کو کچھ اور ہوتے ہیں آپ جب سنڈے کو گھر جاتے ہیں تو آپ کا جیون الگ ہو جاتا ہے میرا یوٹیوب چینل میں میرا پرچار آتا ہے کتنے لوگ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ویک میں دیکھتے دوبارہ دیکھتے ہیں پریسا لوٹ کیونکہ آپ بچن دن پہ دیکھتے ہیں نہیں نا آپ نے سنڈے کے سنڈے بچن پڑھ لیا بچن سن لیا آپ سمجھتے کی ہو گیا آپ کا جیون سارو تک آپ کو پتا ہے آپ کو آج بچن بتانے کے لیے میں پچھلے سنڈے سے بیٹھاؤں گھٹنے پر کہ میں اپنی آتماوں کو اپنے بھائیوں کو کیا دوں جس سے ان کا جیون بدلے جس سے وہ جانے کہ تو کون ہے تاکہ میرے بھائی میری بہن ڈگمک آئے نہ سنسار میں نہ بھاگیں سنسار کی طرف نہ بھاگیں کیونکہ تو سنسار سے ان کو لے کر آیا ہے مسیحوں کو پرمیشور نے ایشو مسیح نے ادھکار دیئے ادھکار بینہ ادھکار کے آپ نہیں ہیں جب آپ ایشو مسیح میں آتے ہیں آپ کے پاس ادھکار ہے نربلتاؤں پر ادھکار دیا ہے آپ اپنے آپ کو نربل سمجھتے نہیں ہیں ان ادھکاروں کو آپ کو اپنے لیے بھی یوز کرنا ہے سبح جب اٹھتے ہیں آپ تو کیا انگی کار کرتے ہیں کیا آپ انگی کار کرتے ہیں کہ میں پرمیشور کا پتر ہوں امین آپ اپنے ادھکاروں کا اپیو کب کریں گے جب آپ جانیں گے کہ آپ کون ہیں Praise the Lord کیا آپ گھوشنا کرتے ہیں کہ میں پویت رہوں Hallelujah کیا آپ گھوشنا کرتے ہیں کہ میں پویت رہوں کیا آپ گھوشنا کرتے ہیں کہ میں پاپوں شاپوں سے مکت ہوں کیا آپ گھوشنا کرتے ہیں کہ میں اس کا پھوٹ رہوں کیا آپ گھوشنا کرتے ہیں کہ میں اس کی دھارمکتہ کو پہنے ہوئے ہوں کیا آپ بھوشنا کرتے کہ میں اس کا اترادھکاری ہوں آپ اس کے اترادھکاری ہیں آپ اپنے نہیں ہیں آپ کا نام میرا نام آنیل ضرور ہے لیکن میں ایشو کے لہو سے پوری طریقے سے شد ہو چکا ہوں آپ جانیے کہ آپ کون ہیں جو آپ تھی seansار میں وہ آپ نہیں لگا آپ آپ کا استhit aufہ آپ کی ایڈنٹیٹی بدل چکی ہے اور جب آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو جانیں گے تب آپ اپنے اترادھکاروں کا اپیوگ کریں گے اپنے اترادھکاروں کا اپیوگ کریے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے پریوار کی شانتی کے لیے اپنے پریوار کی عنتی کے لیے اپنے ایک آگرطہ کے لیے شیطان مان بھٹکاتا ہے من بھٹکاتا ہے شیطان آپ کے من کو کہیں اور لے کے جائے گا ابھی بھی کہیوں کا من کہیں اور ہے اس کو لائیے یہاں پر ادھکار کا اپیوک کریے کہ نہ آئیں غلط باتیں نکالیے ہاللیلیہ دوسرا کرندین دس چار اور پانچ جو آپ روز شپت لیتے ہیں کیا ہے وہ ایک ادھکار ہے کیوں میں آپ کو ادھکار روز بلواتا ہوں کیوں یہاں بچہ جب شپت لیتا ہے کوئی بھی بچہ تو وہ آپ سے بھدھلواتا ہے میں کیوں بلواتا ہوں تاکہ آپ اس ادھکار کو لے لیں اس ادھکار کے دوارہ آپ کے جیون میں آشیش آئے پریس ایلوٹ کیونکہ ید بھی ہم شریر میں چلتے پھڑتے ہیں تو بھی شریر کے انسار نہیں لڑتے سب سے پہلی آپ جان لیجے کہ آپ شریر کے انسار نہیں لڑنے کے لیے بنے ہیں مسیح لیکن آپ مسیح ہونے کے بعد بھی شریر کے انسار ہی لڑتے ہیں کوئی آپ کو جواب دیتا ہے کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے آپ شریر کے انسار لڑنے پہنچ جاتے ہیں اچھا میں بتاتی ہوں تجھے ساس بتاتی ہے بہو سے بہو بتاتی ہے ساس کو ہمارے ہتھیار آتمک ہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم شریر کے انسار نہیں لڑتے ہمیں شریر کے انسار نہیں لڑنا ہے پریس ایلوٹ ہمیں اس دوستاتما کو باندھنا ہے جو میرے ورد ہے پریس ایلوٹ اگر آپ کی بہو میں دوستاتما آئی ہے آپ کے پتی میں دوستاتما آئی ہے آپ کی ساس میں دوستاتما آئی ہے تو ایشو مسیح کے نام سے اسے باندھیے اس غلط وچار کو باندھیے پریس ایلوٹ آپ کے اندر غلط بھاونہ آ رہی ہے آپ کے اندر گصہ آ رہا ہے ایشو مسیح کے لہو کے دوارا ایشو مسیح کے نام سے اس کو باندھیے اور اسیو مسیح کا غلام بنا دیجئے پانچ ماں پانچ ماں کیا کہتا ہے کیونکہ ہماری لڑائی سو ہم کلپناوں کو اور ہر ایک اونچی بات کو جو پرمیشن کی پہچان کے وردورتی ہے کھنڈن کرتے ہیں ایمین آپ کے پاس ادھکار ہے کھنڈن کرنے کا کوئی اگر آپ کی شانتی بھنگ کر رہا ہے اس کو کھنڈن کریے ہاتھوں سے نہیں بیلن اٹھایا اور مارنے لگے نہیں 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 کیوں آپ کے جیون میں سکھ نہیں ہے شانتی نہیں ہے کیونکہ آپ شریر کا اپیوک کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں سامنے والی میری اونچہ اٹھا رہے تو میں بھی اونچی آوازیں بات کروں اور اس کو بتاؤں کہ مجھ میں بھی ہی طاقت ہے نہیں آپ کے پاس طاقت آتما کی ہے اگر آپ کا پتی آپ کو ڈانٹ رہا ہے اگر آپ کا پتی آپ کو فضول میں بتا رہا ہے گصہ کر رہا ہے آپ ایشو مسیح کے نام سے اس آتما کا جو آپ کے پتی کے اندر ہے اس کو ایشو مسیح کا غلام بنا دیجئے آپ کے بولنے سے آپ پراتھ نہ کریے پرمیشن کی آتما آپ کے دوارہ اس کو بند کر دے گی آپ کو اپنا مو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے جب آپ مسیح بنے تو پرمیشن نے آپ کو جیونت جیون جینے کے لیے مسیح بنایا ہے ہمیں مسیح میں جیونت جیونت مل چکا ہے ملنے والا نہیں ہے اس لیے وہ کلپنائیں جو آپ کے اندر آتی ہیں آپ کو گصہ کون دیتا ہے بچار آپ کے پتی نے کچھ کھا اور ایک بچار آیا کہ اب میں چھوڑوں گی سولہ سال پچھے سال سے میں آدمی کے سین کر رہی ہوں اب اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گی میں یہ کون ڈال رہے بچار شیطان کون ڈال رہے بچار یاد کریے ڈسٹرکشن کے بچار آشانتی کے بچار لڑائی کے بچار کون ڈال رہے ویویچار کے بچار کون ڈال رہے شیطان پرمیشن نہیں ڈال رہے پرمیشن نے مل ملاب کی سیوکائی دی ہے ہمیں پرمیشن نے ہمائے ملایا ہے الگ کرنے کے لیے نہیں ملایا ہے یاد رکھئے اس لیے اگر آپ کے پتی آپ کے بھائی آپ کا بڑوسی آپ کا بوس آپ کا پاسچر بھی سمجھ لیجئے آج کل پاسچر کو لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں کہ پاسچر نے تو کچھ بھی بول لیں گے کیا میں بتاؤں صحیح ہاں بول لیں گے کیونکہ ہم پاسچر ہیں ہم پرمیشن کے داس ہیں جو پرمیشن مجھے کہے گا وہ میں آپ کو کہوں گا آپ کو اچھا لگے بھلا لگے برا لگے یہ کلیسیا چھوڑنا ہے آپ چھوڑیے لیکن جو مجھے پربو بولے گا میں بولوں گا ہمیں ہمیشہ آتما میں رہنا ہے وہ کلپنائیں ہم ان کلپناؤں کو ہر ہر ایک اوچھی بات کو جو پرمیشن کی پہچان کے ویروت میں ہے جو میرے اندر سے پرمیشن کی پہچان کو نکالتی ہے وہ کلپنہ جو مجھے اپویتر کرتی ہے جو مجھے اوچھا بناتی ہے جو مجھے غلط راستے پر لے کے جاتی ہے کلپنہ اس ویچار کو میں ایشیو کا غلام بنا دیتا ہوں یہ ادھکار ہے آپ کے پاس آپ کو مجھے پراتھرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے مت فون کر دیئے پراتھرہ کرنے کے لیے آپ اس ادھکار کو آپ اس گلت ویچار کو ایشیو مسیح غلام بنا دیجئے شیطان گلت ویچار کے دورہ شیطان بیماریوں کے دورہ آپ کے جیون کو نشٹ کرتا ہے اور آپ نشٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اس ادھکار کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں آپ کے گھر میں کیا کوئی غلط آدمی آ سکتا ہے کیا کوئی گندہ جانوال آپ کے گھر کے اندر آ سکتا ہے آپ کے پاس ادھکار ہے نکالنے گاڑ ادھکار ہے کی نہیں ہے پھر شیطانی چیزیں ہم اپنے اندر کیوں لیتے ہیں غلط بھاونا ہے ہم اپنے اندر کیوں آنے دیتے ہیں ہمیں اپنے اندر غلط چیزیں نہیں آنے دینی ہیں کیوں ہمارے اندر غلط چیزیں آتی ہیں کیوں جب ہمارا وشواس کسی اور پر ہو جاتا ہے چیلوں کو ایشو مسی نے کہا کہ جانے سے پہلے انہیں ادھکار دیئے اور چیلوں کو ایشو مسی نے کہا کہ اپنے نمہ پڑھو بیٹا دس کا نو کہ اپنے ساتھ سونا چاندی اور تامہ لے کر مت جانا پڑھو بیٹا نمہ دس کا نو ماتھی دس کا نو اپنے پوٹکوں میں نہ تو سونا اور نہ روپا اور نہ تامہ رکھنا مار کے لیے نہ جھولی رکھو نہ دو کڑتے نہ جھوٹے اور نہ لاتی لو کیونکہ مجدور کو اپنا بھوجر ملنا چاہیے ایمین پرمیشور آپ کی روٹی کی گارنٹی لیتا ہے میں جیتا جاگتا ثبوت ہوں آپ کے لیے تقریباً اٹھارہ بیس سال ہو گئے یا میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں کوئی کام نہیں کرتا ہوں میں صرف پربو کی سیوہ کرتا ہوں اور پراتھنا کرتا ہوں اور راجہ کی طرح زندگی جیتا ہوں کسی سے کچھ نہیں مانگتا ہوں کسی سے کچھ نہیں مانگتا ہوں آپ میرے سنگ 24 گھنٹے بتائیے جو کوئی مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں میرا فون ہے within 15 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر مجھے نہیں پتا پرمیشور کسی کے دوارا پندرہ سور پہ ڈال دیتا ہے پرمیشور کا بن کر چلیے اپنے اندر وفاداری ایمانداری پیدا کریے بھاگتے پھر رہے ہیں آپ لوگ پیسے کے لیے روٹی کے لیے کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بچن کو اپنے اندر رکھئے پیسہ اور روٹی آپ کے پیچھے بھاگے گا اپنی امانداری کو بنا کے رکھئے Praise the Lord Hallelujah مار کے لیے وہ کیا کہتا ہے سونا چاندی اور تامہ مت لو اپنے ساتھ تاکہ تم اس عدکاروں پر وشواس کرو اگر سونا چاندی ہوگا نا تو تمہارا وشواس سونے چاندی پڑ جائے گا کہ میرے پاس میں اکیلا نہیں ہوں میرے پاس سونا ہے میں اکیلا نہیں ہوں آج میرے پاس نوکری ہے ارے اگر دنیا میں مہنگائی آئی کہ تمہیں میری نوکری ہے مجھے بچائی گی اگر غلط اور غلط سمیں آ گیا تو میری نوکری مجھے بچائی گی اگر ہے نائی پیسہ دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا پرمیشور ہے جو بچائے گا یکرین میں جب یہ آپت کالستی آئی وغیرہ وغیرہ وہاں کا ایک چھوٹا سا میں نے یوٹیوب میں پڑا تھا دو آدمی ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور دونوں کے ہاتھ میں روٹی ہے اور جو پہلا آدمی وہ کہتا کہ صاحب یہ میرا مالک مکان تھا آج سے پندرہ دن پہلے پندرہ دن پہلے میرے پاس کرایا نہیں تھا اور یہ پندرہ دن پہلے مجھے بول رہا تھا کہ نکلو یہاں سے میرا مکان کھالی کرو نہیں تو مجھے پیسہ دو اور آج پندرہ دن کے بعد ہم دونوں ہاتھ میں روٹی کھڑے ہوئے ہم دونوں کے پاس مکان نہیں ہے آپ کی پروپرٹی آپ کو نہیں بچا سکتی کتنا بھی پیسہ آپ کے بینک میں ہو پتہ نہیں بھوچال آئے یا کیا آئے یا کیا کونسی پرمیشن کونسی گارنٹی ہو جائے کونسی گورنمنٹ پولیسی چینج کر دے آپ اپنے پیسے کوئی یوز نہیں کر پائیں گے آپ کو صرف اور صرف اگر بچا سکتا ہے تو وہ ہے ایشو کوئی نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا اس لئے پرمیشن نے کہا اس لئے ایشو مسیل نے کہا کہ مارگ میں جاتے ہوئے سونا چاندی تاما اپنے ہنٹی میں مت رکھو مارگ کے لئے نہ جھولی رکھو نہ کڑتے نہ جوتے نہ لاتھی لو کیونکہ مزدور کو اس کا بھوجن ملنا چاہیے ہم کون ہیں بولی ہم مزدور ہیں ہم مزدور ہیں ہم ایشو کے مزدور ہیں اگر آپ اپنے آپ کو مزدور مانتے ہیں آپ کی روٹی پکی ہے پریسے لوٹ ہالیلویہ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں اپنے کڑتے پر اپنی پین کمیز پر اپنی گاڑی پر کچھ نہیں بچے گا انتیم سمیہ ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں لکھ لیجئے جو یہاں پر یوہ ہیں کئی یوہ ایسے ہیں جو اپنی نوکری پر بھروسہ کر رہے ہیں کچھ نہیں بچے گا ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوکری مت کریے نوکری ضرور کریے لیکن بھروسہ ایشو پر رکھئے پرابلم کہا ہوتی ہے جب آپ نوکری کو زیادہ ایمپورٹس جنہ کشو کر دیتے ہیں جب آپ نے دھندے کو زیادہ ایمپورٹس جنہ کرتے ہیں جب آپ اس کالیج کو کہ میرے بچے کا کالیج ہے میری بیٹی کا کالیج ہے اور ہم پراتھرہ میں نہیں آئیں گے ہم وچن نہیں پلیز جتنا وچن آپ اپنے بچوں میں ڈال سکیں ڈالیے روز روٹی دینے سے بھلا ہے ایک دن روٹی مت دیجئے بھلا وچن ضرور دیجئے اور ان کو کہیے کہ وچن پہ چلیں صرف سننا ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے اندر دیکھئے کہ آپ کے بچوں کے اندر وہ سعباب آنا چاہیے آپ کے اندر علی سا باہر بھی نہیں آیا اس نے اپنے شیشے کے دورہ کہا جاؤ یردن ندی میں جا کر ساتھ جبکیا لگا اور ٹھیک ہو جاؤ گے ناراض ہو گیا نامان ناراض ہو گیا کہ کہ ارے یہ میرے سامنے بھی نہیں آیا میرے زکھوں پر اس نے ہاتھ نہیں رکھایا اور مجھے کہتا یردن ندی میں کیا سیریہ میں ندیاں نہیں ہیں میں کیوں جاؤں یردن ندی میں ایک چھوٹا سا سینک آیا اس نے ڈڑتے ریرتے کہا کہ مالک کیا ہے وہ آپ کو صرف یردن ندی میں ڈپکی لگا لینے کے لئے تو کہہ رہا ہے کچھ اور تو نہیں کہہ رہا ہے نا پلیز بان لیجے کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نوکر بدھیمان نہیں ہے یہ چھوٹا بچہ یہ کیا بولے گا نہیں ہر ایک کی دھیان سے سنیے کس سے کیا پرمیشور بات کر رہا ہے کس کے دورہ آپ نہیں جانتے ہیں پرمیشور نے بیلام سے ایک گدھے کے دورہ بات کی تھی بیلام ایک نبی تھا جس کے پاس گھمنڈ آ گیا تھا اس کے صرف پیسہ پیسہ دے گھرا تھا اور گدھے کے دورہ بیلام کو پرمیشور نے بدھی دی تو اپنی کان کھول کے رکھئے کہ کس کے دورہ پرمیشور آپ سے بات کرے کس کے دورہ پرمیشور آپ کو صحیح راستے پر لے کر آئے ایمین ہاللیلویہ پریسہ لڑ یہاں پر کیا تھا بچن کیوں ہٹ آتے ہیں بچن جب میں بول رہا ہوں پریسہ لڑ ہاللیلویہ سونا چاندی کچھ بھی نہیں کیونکہ پرمیشور آپ کے لئے بھوجن تیار رکھتا ہے اس لئے ہمارا دھیان جو ہے ہمارے نوکھری پر نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے ادھیکاروں کا اوپیوک کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا بھروسہ آپ کی نوکھری ہے آپ کا بھروسہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں اس لئے پرمیشور چاہ رہا ہے اس لئے آپ آشیش نہیں پا رہے ہیں اس لئے آپ کے گھر میں شانتی نہیں ہے ریس الڑ ہاللیلویہ کہ آپ انگی کار کرتے ہیں کہ آپ صبح میں اپنی بدھی کو پرمیشور کے سامنے رکھتے ہیں کیا جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کا بڑا ایشو مسیح کے نام سے بانتے ہیں انگی کار کریے میں پرمیشور کا سیوک ہوں آپ اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن پرمیشور آپ کے بچوں کے لئے کر سکتا ہے اس پر بھروسہ کریے جو آتما اور نرک کو دونوں کو نہ آپ کا نرک میں ڈال دکتا ہے جو شریر اور آتما کو پریس الڑ اس ادھکاروں کو سمجھئے جو پرمیشور نے آپ کو دیئے ہیں دوسرا پترس ایک کتین کیونکہ اس کی ایشوریہ سامردھ نے سب کچھ جو جیون اور بھکتی سے سممندھ رکھتا ہے ہمیں اس کی پیچان کے دوارہ دیا ہے ایمین پہلے کیا دیئے ادھکار اور اب یہاں پر بتاتا ہے دوسرا پترس ایک کتین میں کہ اس نے اپنی ایشوریہ سامردھ کے دوارہ جیون اور بھکتی سے سممندھ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمیں دے دیا ہے ایمین اگر آپ کی بھکتی صحیح ہے اگر آپ کے اندر ایشوریہ جیون کے روپ میں ہے جوتی کے روپ میں ہے آپ کو کبھی کمی گھٹی نہیں ہوگی کبھی کمی گھٹی نہیں ہوگی رہی سالورڈ وچن کہتا ہے کہ اس نے اپنے ایشوریہ سامردھ کے دوارہ جیون اور بھکتی سے سممندھ آپ کو سب کچھ دے دیا ہے لیکن جو دیا ہے ہم اس کو کھوجنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جو دیا ہے ہم اس کو لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہم اپلکیشن پر اپلکیشن 15000 کی سربیس لگ جائے 20000 کی لگ جائے چالیس ہزار کی لگ جائے پچاز ہزار کی لگ جائے ہرے بھائی تجھے پرمیشور نے جیوان اور بھکتی سے سمبند سب کچھ دے دیا ہے اس کو کھوچ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیشور یہ سامرت کے دورہ بھکتی سے سمبند ہمیں اس کی پہچان کے دورہ اپنے کارڈینیٹر سے آپ پہچان بڑھاتے ہیں میرا کارڈینیٹر مجھے جانتا ہے ایک ہی بار میں فون اٹھا تھا میرا میرا ٹیل میرا یہ میرا وہ ایک ہی بار میں فون اٹھاتا ہے آپ اس سے اپنا پہچان بڑھاتے ہیں اور آپ اس کے انڈر ہو جاتے ہیں وہ رات کو بارہ بجے فون کرے گا امیلیٹر آپ اٹھیں گے کیا کہتا ہے وہ ایشو سے پہچان بڑھائیے ایشو سے اپنی پہچان بڑھائیے اور اتنی پہچان بڑھائیے کہ ایشو مسیح آپ کے نام سے آپ کو جاننے لگے امین ویسے تو بائبل کہتی ہے کہ اس نے آپ کا نام اپنی ہاتھے لی پر رکھا ہوا ہے وہ آپ کو آپ کے نام سے جانتا ہے بریس اللہ لیکن اتنی پہچان بڑھائیے ایک اپنے اندر بھوک پیدا کریے کہ میری پہچان میری ایشو کے ساتھ ہو کیوں آپ کی پہچان ایشو مسیح کے ساتھ نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کا دھیان آپ کی نوکھری میں ہے سونے مر ہے چاندی پر ہے ہرے اپنا ایک گھنٹہ پہچان میں پربو میں آپ کے اور آپ کو اور جاننا چاہتا ہوں یہ کلیشیا کیا ہے یہ کلیشیا اس لیے بنی ہے تاکہ یہاں آپ پربو کو اور جانے لیکن آپ کبھی کبھی آتے ہیں کلیشیا ہمارا جیون ہے یہ وچن جیون ہے جس بھاونہ سے آپ آئیں گے اسی بھاونہ سے پائیں گے جو دیں گے وہ ہی پائیں گے آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو یاد رکھ لیجئے میں نے ابھی ابھی جم جوائن کیا میں جم کرتا ہوں صبح تو وہاں سے میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے آپ میری بوڈی دیکھ کر سمجھ رہے ہیں نا تھوڑا سا کچھ فرق آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے thank you مجھے پتا ہے نہیں آ رہا ہے لیکن آپ نے ہاں بھولا تو اچھا لگا hallelujah تمہیں دیکھتا ہوں جم کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں سکول ان کو اپنا بیک سمالا نہیں آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں لےز ہیں لےز کرکرے پانچ پانچ روپے کے آپ سوچیں ان بچوں کا بھوشے کیا ہوگا کیا ہوگا یہ جو بیک لے کے جا رہے ہیں وہ سمال نہیں پائیں گے جو آپ لےز اور یہ کھلا رہے ہیں نا اس میں چائنیز نمک ہے وہ جو نمک ہے نا وہ آپ کی ہڈیوں کو گلا دیتا ہے لیکن آج کل کی ماں اتنے بیزی ہیں کہ وہ ناشتہ بنا کے نہیں دے سکتی ہیں اپنے نین خلاب کریے اپنے بچوں کو ناشتہ بنائیے روٹی دیجئے سمپل سی روٹی دیجئے بچہ جا رہا ہے سوئے ہوئے ہیں دس روپے پکڑا دیئے جا بیٹا کھا لینا اور اب ماں سنتوش ہے کہ میرے بچے کو میں نے ٹیفن دے دیا دس روپے کا ٹیفن دے دیا بہت اپنا میں نے ڈیوٹی پوری کر دی لیکن جو اس کے اندر جا رہا ہے نا وہ زہر ہے کیوں میری ماں نے مجھے آج تک نہیں کھلایا لیز ہم بھی سکول گئے ہیں امیدیش کو بچپر نے کبھی نہیں لیز دیا لکشمی سبح اٹھتے ہی چاہے کچھ بھی ہو بناتی تھی اس کے لیے جو اس کو پسند ہوتا تھا یہ بہت ضروری ہے ہم کیا بو رہے ہیں وہ ہی کاٹیں گے آپ اپنے آرام کو نہ دیکھئے ایک تو ویسے ہی اتنی ملاوٹ ہے کھانے میں اور اس کے بعد بھی ہمارے بچے گلت کھائیں صرف اس لیے کہ ہم آلس ہی ہیں یہی آلس آپ مسیح جیون میں نبھاتے ہیں اپنے کرتبوں کو اپنے ادھکاروں کا یوز نہیں کرتے ہیں گھر سے نکلنے تے سمیں آپ کبھی کام پہ جاتے ہیں گھر سے نکلنے تے سمیں کیا آپ اپنے آپ کو باڑا بانتے ہیں آپ کے پاس ادھکار ایشو کے لہو سے اپنے آپ کو بان دیئے م undertake گھر سے نکلتے سمیں جب آپ کام پہ جا رہے ہیں آپ اس جگہ کو بانتے ہیں بھڑے سے آپ اپنی زبان کو بھڑے سے بانتے ہیں پرمیشن سے بدھی مانگتے ہیں کہ پرمیشن آج جو میں بات کروں وہ آپ کی آگیا سے ہو آپ کی بدھی سے ہو ان ادھکاروں کا اپیوگ کریے کھانا بانتے سمیں جب آپ کھانا بنا رہے ہیں تو کیا پراثنہ کرتی ہے آپ کہ پرمیشن جو میں کھانا بنا niveع ہو تیرا آشیش ہو کم سے کم جو بھی کھائے آشیش پائے کم بھی بناو اور کوئی دوسرا مہمان بھی آجائے وہ بھی ترپت ہو ایمین یاد رکھی آپ کسی کو نہیں کھلا سکتے اگر آپ کے گھر کو یارہ ہے کبھی مت کریے میں نے کھلایا نو کبھی بھی اپنا داندشن کسی کو دکھا کے مت دیجئے من میں بھی مت کریے برکت آپ کی یہ کم ہو جائے گی کئی بہنیں ہیں میرے ہاتھ میں دیتی ہیں نہیں آپ کے پاس آتا ہے ڈالیے اس میں پلیس وہ پربو کا ہے میرا نہیں ہے ہاں میرے لیے تو مجھے دیجئے لیکن پربو کا ہے پربو میں ڈالیے اس حیلی کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے وہ پربو کی ہے وہ امانت پربو کی ہے ہم کبھی شو نہ کریں کہ ہم کتنا دے رہے ہیں ہم کیا دے سکتے ہیں نہیں رہے ہیں وہ دینے والا ہے اس لیے ہم دے پا رہے ہیں ریس و لڑ ہمارے اندر بلکل بھی شکتی نہیں ہے صبح اڑتے ہی انگیکار کریے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں صبح اڑتے ہی اس کا دھنیواز دیجئے اور سویکار کریے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے اندر کوئی بدھی نہیں ہے میرے اندر کوئی شکتی نہیں ہے میں آج کا دن اچھی طرح بتا سکوں ایسی بدھی دے ایسی سچی آتما دے ایسا صحیح ویچار دے میرے دوارہ کسی کا آشیش ملے میں کسی کا آشیش نہ کھیجوں متی تین کا چوبیس میں لکھا ہوا ہے تم کل کی چندہ مت کرو کل کی چندہ آپ کرے گا ایمین آگیا ہے اس کی پرمیشتر کی آگیا ہے کہ کل کی چندہ مت کرو پڑی بیٹا میتھیو 6.34 آتا کل کی چندہ نہ کرو کیونکہ کل کا دین اپنی چندہ آپ کر لے گا ایمین کل کی چندہ مت کرو کیونکہ کل کی کل کا دین آپ کی چندہ اپنے آپ کرے گا لیکن کس کی چندہ کرے گا ہلو کل لوگ اس چیز کو بہت غلط طریقے سے لیتے ہیں کل کی چندہ مت کرو کام ہی نہیں کرتے کل کی چندہ پربو ہے نا پربو کرے گا پربو آکے کام نہیں کرے گا کل کی چندہ مت کرو کل کی چندہ آپ کر لے گا وہ کس کے لیے جو آج کی چندہ کرتے ہیں جو آج میں جیتے ہیں جو آج میں پوری طریقے سے اس کو سمرپت کرتے ہیں اپنے آج کو کل ان کا سرکشت ہے اگر اپنا آج آپ پوری ایمانداری کے سنگ پربو کے چندوں میں رکھ کر جیتے ہیں وشواس کریے کل آپ کا سرکشت ہے اگر آج آپ نے بہمانی کی تو وشواس مت کریے آج آپ بہمانی کر رہے ہیں آج آپ دھوکہ دے رہے ہیں آج بہبیچار کر رہے ہیں آج آپ آلس کر رہے ہیں آج کسی کا دل دکھا رہے ہیں وشواس کریے آپ کا آنے والا کل سنشت نہیں ہے یہ مت نکال دیجئے اپنے من سے کل کی چندہ کل کرے گا وہ کرے گا ان کے لیے جو آج اپنے آپ کو سمرپت کرتے ہیں جو آج اپنا ایمانداری کے سنگ جیتے ہیں کل آپ کا سرکشت ہے کل آپ کا آشیشت ہے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اپنے آج کو دیکھئے دیکھئے دس کا چودما دس کا چودما جو کوئی تمہیں گرہن نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنیں اس گھر یا اس نگر سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤ کی دھول جھاڑ لو جھاڑ ڈالو حالیلویہ ایمین پریسے لڑ اپنے پاؤ کی دھول جھاڑ لو پریسے لڑ کبھی آپ نے جھاڑ یہ دن میں بہت سے ایسے بھائی بین ملیں گے جو آپ کے من کے مطابق بات نہیں کریں گے آپ کے بچے نہیں کریں گے آپ کے بچے آپ کے من کے مطابق بات نہیں کریں گے آپ کا پڑوسی آپ کے من کے مطابق بات نہیں کریں گے there is a lot ایمین بائبل کیا کہتی ہے اس دھول کو جھاڑ لو اس دھول کو جو لگ گئی تھی جھاڑو کوئی بات میں اس کو جمنے مت دو ہم کیا اس کو جمنے دیتے ہیں جب دھول کو ہم جمنے دیتے ہیں تو ہم اپنے عدکاروں کو بھول جاتے ہیں کسی نے آپ کو گالی دی جھاڑ دو جھاڑ دو کسی نے گصہ کیا جھاڑ دو جھاڑ دو جھاڑ دو گصہ کی روپ میں گلت وشار کی روپ میں جو دھول آ رہی ہے آپ اسے اپنا بنا لیتے ہیں نہیں اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی ابھی بہت ہو گیا ہے کیا ہوا آپ نے اس دھول کو زمہ کر لیا اور آپ اپنے عدکاروں کو بھول گئیں جس وردان کو پرمیشور نے دیا آپ کو پتہ ہے کبھی آپ دھنے واد دیتے ہیں کہ پرمیشور کا سامرد دن میں میری رکشہ کرتا ہے کبھی کرتے ہیں یا میرے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں پہلا پترس ایک کا پانچ پرمیشور کا سامرد ہماری رکشہ کرتا ہے ہلو انگکار کریے کس کا سامرد ایمین کیا لکھا ہوا ہے جن کی رکشہ پرمیشور کی سامرد سے وشواس کے دوارہ اس ادھار کے لیے جو آنے والے سمیہ میں پرکٹ ہونے والی ہے کی جاتی ہے ایمین پرمیشور کے سامرد کے دوارہ ہمارے جیون کی رکشہ کی جاتی ہے وشواس کے دوارہ کس کے دوارہ بولیے وشواس کے دوارہ بولیے وشواس کے دوارہ لیکن آپ کا اگر وشواس دھول میں ہے کسی نے گالی دی آپ کا وشواس اس میں ہے کسی نے آپ کو دھوکہ دیا گندی بات کی آپ کا وشواس اس میں ہے Praise the Lord تو آپ اس سامرد کو لینا بھول جائیں گی وہ سامرت آپ کے جیون پر کام نہیں کرے گا پریسے لوٹ ہلو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ سب سے بڑا آسان طریقہ ہے کہ کہیں سے دھول آئے اس کو جھاڑ دیجئے اس کو جھاڑیے پاسٹر نے کہا جھاڑ دیجئے لیڈرز نے کہا جھاڑ دیجئے پتی نے کہا جھاڑ دو پتی نے کہا ساس نے کہا سزور نے کہا جھاڑ دو اسی میں بھلائی ہے کیونکہ جہاں آپ کا من اکپائی ہوا جہاں آپ کا من اکپائی ہوا اس دھول کے کارن تو آپ اس سامرت سے چوک جائیں گے جو پرمیشور کی رکشہ کرتا ہے جو پرمیشور آپ کی رکشہ کرتا ہے یاد رکھئے آپ کا جیون بہت مہتپون ہے اور پرمیشور نے آپ کو جیونت کے لیے رچا ہے یاد رکھئے پرمیشور آپ کو ایسے نہیں رکھ رہا ہے آپ کو جیونت جیونت دینے کے لیے ہی ایشو مسیح مرہا ہے اور مر کے زندہ ہوا ہے اس لیے اپنے من کی رکشہ کرو اپنا پروپس نیتی وشن چار کا تیس سب سے ادھیک اپنے من کی رکشہ کر کیونکہ جیون کا مول سوٹر وہی ہے ایمین ایمین مول سوٹر وہی ہے آپ کو بتا ہے آپ کے جتنے بھی ادھیکار ہیں جتنے وردان ہیں پرمیشور نے کہا آپ کے من میں ڈالیں اس لیے پولوس کیا کہتا ہے ایفیسیو ایک کا سترہ اور اٹھارہ پراتھرہ اپنے پون پہچان پراتھرہ کر کے پون پہچان اور آتما کے دوارہ سترہ پڑھئے پہلا کہ ہمارے پربویشو مسیح کا پرمیشور جو مہمہ کا پتہ ہے تمہیں اپنی پہچان میں گینہ اور پراکاشن کی آتما دے اور آپ کے من کی آنکھوں کو جوتر میں کر دے کیوں یہاں کہہ رہا ہے کہ من کی آنکھوں کو جوتر میں کر دے تاکہ من میں ہی اس کے وردان ہے من میں ہی وہ گین ہے تاکہ تُو جان سکے اپنے من کے دوارہ اس گینہ کو اس لیے وہ کہتا ہے پراتھرہ کر تاکہ تیرے من کی آنکھیں جوتر میں ہوں اس لیے دھول جاڑنا آسان ہے کیونکہ یہ دھول آپ کے من پر پڑتی ہے شریر پر نہیں پڑتی ہے کسی نے آپ کو گالی دی کسی نے گصہ کیا کس نے دھوکہ دیا آپ کے شریر کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اپنے من پر آپ یہ دھول جمی ہوئی دیکھیں گے آپ کے من پر کہ نہیں اس کو اب نہیں چھوڑیں گے اب اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں گے اب اس کو سبق سکھائیں گے کہاں سے آ رہی ہے باتیں من سے ارے وہ جو من ہے اسی میں پرمیشو نے پرکاشن کی آتما رکھی ہے اسی من میں پرمیشو نے اس وردان کا سامت رکھا ہے اس لیے پولوس بولتا ہے اس من کی آنکھوں کو جوتر میں کر دے یہ پرمیشو ہے میرے من کی آنکھوں کو جوتر میں کر وہ کچھ نہیں مانگ رہا ہے پولوس کی پراتنا ہے کہ پتہ پرمیشو میں پراتنا کرتا ہوں کہ مجھے پرکاشن کی آتما دے اور میرے من کی آنکھوں کو جوتر میں کر تب ہی میں تیرے بھلاڈ کی آشا کو جان پاؤں گا اور آپ کے من کی آنکھوں میں سونا چاندی آپ کا دیوار آپ کا بینجس ہے آپ کا نوکری ہے آپ کا پیسہ ہے اس لیے آپ اپنی من کی آنکھوں کو جوتر میں نہیں کر پا رہے ہیں پیسہ کمانا میں آپ کو سچ بڑھوں اور بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ امیر نہیں بن سکتے آپ اچھی نوکری نہیں کر سکتے کہیں نہیں لکھا لیکن یہ لکھا ہے کہ آپ کا بھروسہ صرف اور صرف پربو پر ہونا چاہیے آپ کا بھروسہ آپ کی نوکری پر نہ ہو جس دن آپ کو لگنا لگے میرے بھائی کی یہ نوکری ہی میری سب کچھ ہے اس دن ہٹ جائیے پیچھے ایسا بشار نہیں آنا چاہیے جس دن آپ کا بوس بولے کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو کیا کرے گا تو اس کو جواب دیجے میرا ایشو زندہ ہے تو کیا ہے تو کیا ہے میرا بوس میرا اگر ایشو چاہے تو مجھے اس کا مالک بنا دے گا میں یہ نہیں کروں کہ آپ کو آپ کے بوس سے بتتمیزی کرنی ہے آپ کو پورا ایمانداری کے سنگ جہاں کام کرنا ہے ایمانداری کے سنگ کام کرنا ہے اور پرمیشور کا بن کے کام کرنا ہے تاکہ لوگ جو آپ کے بوس ہیں آپ میں پرمیشور دیکھیں آپ میں ایشو دیکھیں جہاں بھی آپ کا نگے چھوٹا کام کریں کوئی بھی کام کریں ایمانداری کے سنگ کام کریں آپ نے پرمیشور دیکھنا چاہیے پیسہ تھا تو ویدوں کے پاس جاری تھی ایمانداری کے سنگ کام کریں میں میں ایمانداری کے سنگ کام کریں وہ کہتی تھی بیشور کا برا ہوئی نہیں سکتا there is a lot شیطان آپ کو میں آیوز کرے گا شیطان آپ کے اندر سندے لے کر آئے گا شیطان آپ کے من میں لائے گا بھی چلا رہے ہیں نہیں 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 اب کچھ نہیں اب سب کچھ چلا گیا ابھی کیا ہو سکتا ہے نہیں سب کچھ ہو سکتا ہے میرا ایشو میرے لیے مرا ہے میں نے اس کی دھارمکتہ کو پہنا ہے انگیکار کریے یہ جو آشیشیں ملی ہیں یہ جو وردان ملے ہیں یہ سورگ سے ملے ہیں آپ کو اور یہ بدل نہیں سکتے آپ کو ان کو یوز کرنا ہے آپ ان وردانوں کو یوز کریے ان ادھکاروں کو یوز کریے آپ کہیں جا رہے ہیں اپنے میٹنگ کے لیے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا لڑائی ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو بوس ہے وہ غلط ہے وہ لالچی ہے اس کے لئے پراتھنا کر کے جائیے پر وہ یہ جو بھائی ہے جو بیڈلر ہے یہ مجھے پیسہ نہیں دے رہا ہے میں پراتھنا کر رہے ہوں اس کے ساتھ جا رہے ہوں مانگنے کے لیے اس کے پاس مانگنے کے لیے میرا پتی جا رہا ہے اس کے اندر سے لالچ نکال دیجئے فرمیشر میں ایشو مسیح کے نام سے مانگتی ہوں جب میں جاؤں تو اس کے اندر دینتہ آئے نمرتہ آئے اور میرا پیسہ واپس کریں پراتھنا کر کے جائیے آپ کے پاس عدیکار ہے لیکن ہوتا کیا ہے آپ گئے ایک بار اور آپ نے مانگا آپ پراتھنا کر کے گئے اور کچھ نہیں ہوا ہلو نہیں عدیکار نہیں ہے میرے پاس ہلو فرمیشر چھوٹ نہیں بولتا ہے آپ اپنے عدیکاروں کا اپیوک کریے ہلیلویا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا میں نے کیا بتایا تھا مانگتے رہو تو تمہیں دیا جائے گا اپنے آپ کو بزل مت کرو روکو مت آپ اپنے پتا سے مانگ رہی ہیں آپ اس سربشکتی مان کے پاس گوہار لگا رہی ہیں جس کے پاس کچھ بھی اسمباب نہیں ہے آپ کے لئے بہت کچھ اسمباب ہوگا آپ کا مکان بنانا آپ کے لئے اسمباب ہوگا گاڑی آپ کے لئے اسمباب ہوگی گرگا کرایا آپ کے لئے اسمباب ہوگا لیکن میرے ایشو کے پاس کچھ بھی اسمباب نہیں ہے اپنے ادھکاروں کا وردانوں کا اپیوک کریے پراترہ میں بیٹھئے اپواس کریے مجھے میرے ادھکار چاہیے آپ کے پاس ادھکار ہے اس لئے اپنی نوکری پر سونے چاندھی پر بھروسہ مت کریے کوئی اگر آپ سے بولتا ہے دھول جھڑ دیجئے کوئی بھی شیطان بھیجے گا شیطان اخصائے گا آپ کو شیطان آپ کے اندر غلط بھاونا لے کر آئے گا شیطان چاہے گا کیا آپ کے جو رشتیں ہیں بنے ہوئے ہیں وہ بگڑ جائیں لیکن آپ دھول جا رہیے اور اپنے رشتوں سے پیار کریے بیس اللہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اگر آج کا بچان آپ نے سمجھ لیا اگر ان ادھکاروں کو آپ نے یوز کرنا شروع کر دیا ان ادھکاروں پر وشواس کریے پرمیشور کی عیشوری سامرت نے جیون اور بھکتی سے سمبندد آپ کو سب کچھ دیا ہے بھکتی اگر آپ بھکتی کر رہے ہیں جو بھکتی سے سمبندد época ہے آپ کو دے چکاہ آپ دھرتی پر جی رہے ہیں جیون سے سمبندد جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو دے چکاہ آپ کو دیا ہے آپ کا مکان جیون سے سمبندد کہ آپ کو دیا ہے آپ کا کبڑے جیون سے سمبندد آپ کو دیئیں دیئے ہیں میری Bible جھوٹ نہیں بھولتی ہے میری بائیبل سچی ہے Praise the Lord پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں اس نے یہ ہی نہیں کہا کہ آپ میری آنکھوں کی پتلی ہیں Praise the Lord آپ اپنی آنکھوں کی پتلی آپ اپنی پتلی پر ہاتھ لگا سکتے ہیں کوئی دشمن تو کیا لگائے گا آپ لگا کے دیکھیں ابھی نہیں لگا سکتے لے جائیے ہاتھ اپنا پتلی پر پلکے ہیں چھپا لے گی ایک ایک وچن سچا ہے آپ اپنی پتلی پر ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ چونکہ آپ کی جو پتلی ہے وہ پرمیشور کی ہے Are you getting me? Hallelujah آپ کتنے انمول ہیں پربو کے لیے اس لیے وہ جو ادھکار پرمیشور نے دیا ان کو use کریے کیا تھا دین کیا نہیں تھا اس کے پاس نامان کے پاس دین تا نہیں تھی نمرتہ نہیں تھی گھمنڈ تھا اس لیے سونا چاندی لے کے آئے پربو کے پاس علیسہ نے کہا جا یردن میں ساتھ ڈپ کیا لگا کیونکہ تیرے لیے دین تا اور نمرتہ ضروری ہے پرمیشور کا آشیش آپ کے جیون میں کیوں نہیں کام کر رہا ہے کیونکہ آپ کے اندر دین تا نہیں ہے چنگائی تو تھی چنگائی کا سامر تو نامان کے آس پاس تھا ہلو نامان کے آس پاس چنگا کرنے کا سامر تھا لیکن اس کے اندر کیوں نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر گھمنڈ تھا میں سینہ پتی ہوں میں دو کلو چاندی دے سکتا ہوں علیسہ کو میں دس جوڑی کپڑے دے سکتا ہوں علیسہ کو گھمنڈ تھا پرمیشور کا چنگا کرنے کا سامر تھا وہاں پر لیکن آپ کا گھمنڈ اس سامرد کو نہیں لے پائے گا اس لئے اس نے کہا جاؤ ساد بار ڈوب کی لگاؤ تاکہ تم دین بنو اس پورے سینہ کے سامنے یہ پوری سینہ تمہارے سامنے جھکتی ہے نا آج پوری سینہ کے سامنے جھکو اپنے کپڑے اتارو پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو دین کرو اپنے آپ کو نمر کرو اس کے سامنے روز صبح گھٹنے ٹیک ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں ایشو آپ کے بینا اسے بتاؤ کہ مجھے تیری ضرورت ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے ہر پل ہر چھن مجھے آپ کی ضرورت ہے میں بینا آپ کے کچھ بھی نہیں ہوں اسے احساس دلاؤ روز صبح اسے بولو کہ میرے ساتھ رہو پربو آپ مجھے آپ کو روز محسوس کرنا ہے مجھے روز یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہو پلیز مانگو تب آپ دیکھیں آپ کے عدکار آپ کو دکھائی دیں گے آپ کے وردان آپ کو دکھائی دیں گے اور پرمیشہ کا سامرد جو آپ کی رکشہ کرتا ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا ایمین اس لئے کبھی مت ڈڑیے میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے پتی کا کیا ہوگا میرے گھر کی حلز نہیں صدرے گی صدرے گی آپ مسیح ہیں آپ ایشو مسیح کے لہوں سے شد کیے گئے ہیں آپ پاپوں شاپوں سے مخت ہیں آپ پرمیشہ کے پتر ہیں آپ اس کے اترادکار ہیں آپ اس کی دھارمکتہ ہے انگیکار کریے پریسے لڑ ہالیلویہ آج کا بچہ ناپ کو سمجھ میں آیا ہالیلویہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز آج سے انگیکار کریے مٹ ڈریے یہ بیماری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ آپ کی گریبی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ بہت امیر ہیں آپ کے پاس پرمیشہ کا سامرت ہے پرمیشہ کا سامرت آپ کی رکشہ کر رہا ہے پریسے لڑ ہالیلویہ آئی ہم پراترہ کرتے ہیں پیتہ پرمیشہ دھنیواد دیتے ہیں پرمیشہ جو وچن آپ نے میرے دوارہ دیا وچن وہ ان کے جیون میں کام ہو پرمیشہ آپ کی کرپادشی آپ کا عشیش بنا رہے پرمیشہ ریہ بالا رہیہ رہے رکھا ہندو شکلا رہیہ دیکھنے والے ہر بھائی بہن کے لیے ہشیش بانگتا ہوں سکھ بانگتا ہوں پرمیشہ تیرا آنند بنا رہے یہ دیکھنے والے بھائی بہن اپنے ادھکاروں کا پرمیشہ جو تُو نے دیئے ہیں وردانوں کا اپیوک کریں پرمیشہ اور جائیوانت جیون بتائیں پرمیشہ ایش و مسیح کے نام سے مانگتے ہیں دھنیواد پراترہ آپ نے سننے کو بول کی امین امین